بولٹن کے آغاز میں بات کریں گے ملک دشمنوں کو سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں مل رہا پاکستان کا ایک اور دشمن اندرونی لڑائی میں مارا گیا سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث بی ایل ایف کمانڈر نواز علی رند ایک ہمسایہ ملک میں پور اصرار حالات میں مارا گیا اسکریت پسند نواز علی رند کا تعلق آوران سے تھا وہ دوہزار چودہ سے کلدم بی ایل ایف کا سرکردہ رکن تھا نواز علی رند کی آپس کی لڑائی میں ہلاکت دفاعی تجزیہ کاروں نے اس کو بڑی کامیابی قرار دے دیا دفاعی تجزیہ کار نعیم خالد لودی کہتے ہیں ملک کے خلاف کاروائیاں کرنے والی تنظیمیں ٹوپھوٹ کا شکار ہیں پانس سے چھے ماہ میں ملک کے اندر امن ہو جائے گا برگیڑی روٹائیڈ حارس نواز کہتے ہیں شمبے کی گرفتاری سے بہت مدد ملی برگیڑی ریٹائیڈ وکار حسن نے بھی اس کو کامیابی قرار دیا جو کہ ہمارے ملک کے خلاف کاروائی کر رہی تھی اب وہ جس ٹوپھوٹ کا شکار ہے ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے تھے وہ ان کو پیسے پہنچا نہیں سکرے یا ان کو ڈریکشن دے نہیں سکرے تو یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہماری پاڈ کی بہت کامیابی ہے پاک چھے مار کے اندر اندر پاکستان جو ہے نا بیرونی تشکنوں سے تو پاک ہو جائے گا بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ بیسیکلی ہماری سکرڈ ایجنسیز کو مبارک بات یعنی سے یہ پلس کاؤنٹر ٹیرزم سٹیٹیجی ہے وہ بڑی کامیاب ہو رہی ہے ایمان سنبی جب پکڑا جیا تھا تو اس نے بہت انفرومیشن دی ہے یہ اپ آن ہون ہے کہ ہم کسی وقت بھی مارے جا جا جاتے ہیں ہم پکڑے جا جاتے ہیں دورے کیے تھے اور ایک بڑا کلیر میسی دیا گیا تھا کہ جو ملٹنٹس ہیں یا لیٹسے ڈیزیڈنٹ ایلیمنٹس ہیں اگر تو وہ مینس ٹی میں آنا چاہتے ہیں تو دیشو لے ڈاؤن دیر آمز ادر وائز پر روش بیس نہیں ملے گی کلر کہار کا منی مور تیز رفتار بس بریک فیل ہونے کے باعث سڑک پر لگی رکاونٹریہ توڑتی ہوئی دوسرے ٹریک پر الٹ گئی مخالف سمس سے جانے والی ایک کار کو بھی لپیٹ میں لیا حادثے میں تین خواتین سمیت بارہ افراد جانبک اور بائیس زخمیوں زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں سات زخمیوں کی حالت تشویشناک ہیں بس میں چونتیس مسافر سوار تھے بس راولپنڈی سے جھنگ جا رہی تھی حادثے پر وزیراعظم نے افسوس کا اظہار کیا فیوری میں اس مقام پر باراتیوں کی بس اولٹنے سے چودہ افراد جانسے گئے تھے دوہزار گیارہ میں سکول بس حادثے میں وائس پرنسپل سمیت سنتیس طلبہ جانبک ہوئے تھے یورپ پہنچنے کے سہانے خواب دیکھنے والوں کی کشتی یونان کے گہرے سمندر میں ڈھوپ گئی اٹھتر مسافروں کی لاس شمل گئی بارہ پاکستانیوں سمیت ایک سو چار مسافروں کو بچا لیا گیا باقی مسافروں کا کچھ پتہ نہیں کشتی میں تین سو دس پاکستانیوں سمیت ساڑھے سات سو افراد سوار تھے پاکستان میں کئی شہروں اور گھرانوں میں کوہرام بچا ہے ایک مسافر کے بھائی نے بتایا کشتی میں گنجائش سے زیادہ مسافر تھے میں نے بتایا اس مگلر اترنے نہیں دے رہے یونان کشتی حادثے میں حافظہ بات کے نواحی علاقے جلال آنا کا سمی اللہ بھی لا بتا ہے سمی اللہ کی فیملی شدید کرب کا شکار ہے ہمارے نمائندے بابر جاز سمی اللہ کے گھر پر موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی بابر آنگاہ کیجئے گا اس وقت میں موجود ہوں حافظہ بات کے نواحی گاؤں جلال آنا میں جہاں سے چھ مئی کو سمی اللہ نامی اپنے اور اپنے بچوں کے والدین کی بہتر مستقبل کے لیے حافظہ بات سے نکلا اور وہ یورپ کے کنٹری میں جانا چاہتا تھا لیکن یہ جو چودہ جون کو جو سمندری حادثہ پیش آیا ہے اس میں وہ لا پتا ہے جس وقت تو ان کے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں ہمارا پاکستان سے مطالبہ کی تجار ہمیں وہ دون کر لیا جائے پتا کیا جائے کس حال میں کس کہاں ہے کس جگہ پہ ہے وہ ہمیں بتایا جائے اپیل ہے جبکل ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو سمی اللہ ہے اس کی لا پتا ہے وہ تو اس کو ہمیں بتایا جائے کہ کس حال میں ہے والدین میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کچھ بولنے کی پیو پوزیشن میں نہیں ہیں یہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہیں انسانی سمگلنگ میں ملوث دس ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ڈی آئی جی میرپورہ ازاد کشمیر ڈاکٹر خالد چوہان کا کہنا ہے غیر قانونی طریقے سے نوچوانوں کو یورپ بھیجنے والے دس ایجن گرفتار کر لیا گئے ہیں گرفتار ایجنٹس میں ایک ایجنٹ کا بیٹا بھی کشتی حادثے میں جام بھاگ ہوا ملزمان کے خلاف مقدمے میں قتل بل سبب اور فراڈ کی دفعات شامل کی گئے ہیں جتنے لوگ تھے اس میں سے نو پہلے مرحلے میں پکڑے گئے ایک کل رات کو ایک اور پکڑا گیا ابھی یہ بھی انفرمیشن ہے کہ ایک شخص جو کے لوکل لیول پیش ساب ایجنٹ ہے اس کا اپنا بیٹا بھی دارے فانی سے کوچھ کر گیا اس میں ہم نے وہ سیکشنز لگائی ہیں جو اس میں فراڈ بغیرہ کو ہوتا ہے وہ لگائی ہیں اجرات کے کنیکشنز ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اس حاگدار کے بجٹ میں خامیہ نکال دی کہا وزیراعظم اپنی ٹیم سے حساب لیں بجٹ کے لیے بوٹ لینا ہے تو سلاب متاثرین کے لیے پیسے دیں وزیراعظم کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کی ٹیم وعدوں پر عمل نہیں کرا رہی بلاول بھٹو زرداری نے تحادیوں کو بھی انتخابی میدان میں اترنے کا چیلنج دے دیا معامل خصوصی برائے احتساب برفان قادر کہتے ہیں پارلمنٹ واضح قانون لے آئی ہے پانچ سال سے زیادہ نااہلی نہیں ہوگی نواز شریف اور جہانگیر ترین سمیت کوئی بھی اس قانون سے فائدہ اٹھا سکتا ہے سیمان ایک لوہ لے آئی ہے اور اس میں انہوں نے بالکل کلیریٹیز دے دی ہے کہ جی جو میکسیمم ناہلی ہے وہ سکسٹی ٹو وان ایف میں یا آئین میں وہ پانچ سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی سنیا صاحب کے رستے میں صرف ابھی ایک کیس ہے جو ان کی کنوکشن کی تھی اکاؤنٹابلیٹی کورٹ میں اس کی جو بنیاد تھی وہ پنامہ کیس تھی اور پنامہ کیس میں بھی چونکہ اب اپیل پروائیڈ کر دی گئی ہے یا ریویو بھی اس پہ آ سکتا ہے ایک میننگفل ریویو پہلا والا ریویو جو ہے ایک میننگفل ریویو نہیں تھا اگر وہ اوورٹرن ہو جاتا پنامہ کیس تو اس کی جو بنیاد بنی تھی جس بنیاد پہ وہ کنوکشن ہوئی ہیں وہ بنیاد بھی ختم ہو جائے گی تو اکاؤنٹابلیٹی کورٹ کا فیصلہ آٹومیٹکلی وہ ختم ہو جائے گا نو منتخب میر اور ڈیپٹی میر کی حلف برداری مرتضی وحاب اور سلمان مراد کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے تقریب حلف برداری کل شام پانچ پجے پولو گراؤن میں ہوں گی الیکشن کمیشنر سن اجاز روحان میر اور ڈیپٹی میر کراچی سے حلف لیں گے مرتضی وحاب اور سلمان مراد پندرہ جون کو میر اور ڈیپٹی میر منتخب ہوئے تھے چکدرہ کلہ پر توڑ پھوڑ میں ملوث شرپسند گوہر رحمان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا گیا شرپسند گوہر رحمان کے بھائی تاریخ حسین نے عوام سے چیرمن پی ٹی آئی کے بہکاوے میں نہ آنے کی اپیل کر دی کہا نو مئے کے واقعے کی پرزور مضمت کرتا ہوں میرا بھائی ایک سال سے چیرمن پی ٹی آئی کی تقریریں سن رہا تھا جس سے وہ بہکاوے میں آ گیا چیرمن پی ٹی آئی نے گرفتار کارکنوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا چیرمن پی ٹی آئی اپنے ہی کارکنوں کو ایجنسیز کے بندے بتاتا رہا لوگوں سے درخواست ہے چیرمن پی ٹی آئی کی باتوں میں نہ آئے میرا بڑا بھائی تھا جو نو مئے کو واقعہ ہوا ہے میں اس کے شدید مضمت کرتا ہوں اور میرا بھائی جو ایک سال تھی عمران خان کی تقریر سننا تھا اور یہاں کے لوگوں کی بیکانے میں آیا ہے میں اس کے شدید مضمت کرتا ہوں لیکن میں لوگ اسے اپیل کرتا ہوں سپیری یونیورسٹری لاہور کے طلبہ طالبات اور فیکلٹی ارکان کے وفد نے جنہ ہاؤس کا دورہ کیا طلبہ نے انتہائی دکھا اظہار کرتے ہوئے نو مئے کے افسوسناک واقعات کی شدید مضمت کی کہا شرپسن بیرون ایجنڈے پر کام کرتے گروہ کو شہدہ اور قومی احساسوں کی بے حرمتی کی چھوٹ نہیں دی جا سکتی ایک کا واقعہ ہے وہ حمائلے سب شرمناک ہے ان کے خلاف ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو قانونی کروائی بنتی ہے وہ ان کے خلاف کی جائے پاکستان آرمی ہی ہے جو ہمیں بچا کے رکھتی ہے اور جو ہمارے لیے اتنا کچھ کرتی ہے ہم لوگ چاہیں گے کہ جنہوں نے بھی یہ سب کچھ کی ان کو سکسے سکس ازادی شاہے ساری پاک فوج سرحکیمتی احساس ہے جیڑی ہر وقت ہر مشکل حالات چاہے وہ جنگ ہوئے چاہے وہ سلاب ہوئے چاہے توفان ہوئے شہدہ پاکستان کو سلام وطن کے لیے جان کر نظرانہ پیش کرنے والوں کو قوم خراج حقیدت پیش کرتی ہے کیپٹن کازی جواد نے 26 جولائی 1999 کو کارگل پر دلیری سے وطن کا دفاع کرتے ہوئے جامع شہدت نوش کیا تھا کیپٹن کازی جواد شہید کی والدہ کہتی ہیں مجھے بہت فخر ہے کہ میرا بیٹا شہید ہوا نو مئی کو جلاو گھراو پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا شر پسندوں نے شہدہ کی غمزدہ ماہوں کا احساس تک نہ کیا دیا ممبر میں سج گئی ہیں مگر شہری مہنگائی زیادہ اور قوت خرید کم ہونے کی شکایت کر رہی ہیں خریدار اور بیوپار دونوں ہی پریشان ہیں تو عید قربہ کی آمد آمد ہے کراچی میں بھی انوکھی منڈی سج گئی ہے پہلی مرتبہ خواتین کے لیے مویشی منڈی لگا دی گئی ہے قربانی کے لیے جانور خریدنے آنے والی بھی خواتین ہی ہیں منڈی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خواتین کی سہولت کے لیے یہ منڈی قائم کی گئی ہے خواتین کے زیر انتظام مویشی منڈی میں اور کیا سہولیات ہیں یہ جانتے ہیں روحہ فاطمہ سے جی روحہ اپ ڈیٹ کیجئے جی بالکل آپ سب منڈی تو گئے ہوں گے لیکن کبھی آپ نے یہ سنا کہ خواتین نے منڈی کو ارگنائز کیا ہے خواتین کی جانب سے منڈی لگائی گئی ہے آئیے میرے ساتھ وہ خاتون ہیں جنہوں نے منڈی ارگنائز کی ہے انہی سے جانتے ہیں کہ یہ آئیڈیا آیا گیسے ہوں یہ آئیڈیا اس لیے آیا کہ جن خواتین کے محرم نہیں ہیں باپ اور بھائی بیرون ملک ہے وہ منڈی نہیں جا سکتی تو ان کے لیے ہم نے یہ فیملی رائز ایک منڈی کا انتظام کیا ہے یہاں پر آپ آئیں فوڈ سٹریٹ بھی ہے ہماری اور بہت سارے سٹالز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بکرا گائیں ابھی اونٹ بھی آنے والے ہیں بچوں کے لیے بڑا انٹرٹینمنٹ ایک محول ہے بڑا گہمی گہمی ہوتی ہے بلکل ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ منڈی لگانے کا اسپیشلی مقصد بھی یہی تھا کہ ان خواتین کا سہارا بنا جائے جو کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنی لائف میں کچھ اچیو کرنا چاہتی ہیں خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہماری ساتھ رہی